بیری ٹیسٹی آلو گوشت اسلام علیکم ایبیرون ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں فیضان آپ دیکھتے ہیں کیچن بچ فیضان یوٹیوب چینل آج دوپہر کے خانے میں میں بنانے والا ہوں آلو گوشت ایک نئے اندار سے بنائیں گے اور انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بنائیں گے اسے لئے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنے گا اور اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہیں اگر ہمیں چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن کو کلیک کریں چینل کو سبسکرٹ کر لیں اور بیل آئیکن پرش کریں تاکہ میرے آنے والی تمام لیٹے فیڈیو آپ ساتھ پونٹی رہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن کن سی چیزیں چاہیے اور کتنی کونٹیٹی میں کہہیے ایک بڑے سائز کا ٹماتر دو بڑے سائز کے پیاس دو سے تین آلو چے سے سار لسن کے پیس نورمل سائز کی پانچ سے چھ ہریمیج تھوڑا سادرک ہلتی زیرہ سوازی لائچی کالی میچ نمک لال میچ مسالے والے پتے سبتنیاں سب سے پہلے ہم کوکر میں ڈالیں گے گوشت یہ آدھا کلیو گوشت ڈالیں گے آپ ڈالیں گے میں ٹماتر پیار ل презن ایک چاہے کا چمل ہلتی ایک چاہے کا چملہ جھیرہ ڈالیں گے ایک چاہے کا چملہ کالی میچ ڈالیں گے ایک پورا چمج اور آدھا چاہے کا چمج ڈالیں گےouses دو مسالے والے پتے ڈالیں گے دو اضب سب الائچی ڈالیں گے اس طرح سے تھیلیں گے نمک اور اس میں ڈالیں گے ہری میچ اور آدھر کا پیس اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تقریباً آدھا کلو گوش میں آدھا کلو پانی یہ سب تیلیں ککر میں ڈالنے کے بعد ہم اسے آٹھ سے دس منٹ ٹائنٹ لگوائیں گے جا کہ وہ اچھے سے گل جائے وہ اچھے سے گل چکا ہے آپ کریں گے اس کو پرائی تھوڑا سا آئیل ڈالیں گے مسالے نے آئیل چھوڑنا شروع کر دیئے گوشت کافی حد تک پرائی ہو چکا ہے دو سے تین منٹ سے اور پرائی کریں گے آپ اگر اس میں شوربہ کرنا چاہتے ہیں تو شوربہ بھی کر سکتے ہیں اگر پرائی کھانا چاہتے ہیں تو پرائی بھی کھا سکتے ہیں گوشت پرائی ہو چکا ہے اس میں آپ ڈالیں گے پانی کیونکہ میں تھوڑا شوربہ کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ شوربہ کرنا چاہتے ہیں تو آدھا کھلو گوشت میں ایک لیٹر پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح پکائیں گے تو تاکہ ہمارے آلو بھی اچھے سے گل جائیں اور اسے ڈام دیں گے گوشت کو چیک بھی کریں گے آلو گوشت ڈیار ہو چکے ہیں اس کو پر ڈالیں گے سبت دنیا تھوڑی سی لمبی لمبی کٹی تھوڑی سی کارڈیمیز ڈالیں گے ماشاءاللہ بہت مزے کے آلو گوشت ڈیار ہو چکے ہیں چاولوں کے لیے آئل ڈالیں گے پیاز کو کریں گے ہلکا سا فرائی پیاز فرائی ہو گیا ہے لیٹرہ ڈالیں گے پانی ڈالیں گے جتنے چاول ہوں گے اس سے ڈبل پانی ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے آدھا کلو چاولوں میں ایک چمچ کھانے کا نمک پانی کو گرم کریں گے جب پانی گرم ہو جائے گا اس میں ہم چاول ڈالیں گے پانی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے چاول اب اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اوپر سے اسے کور ڈالیں گے چاولوں کو چیک کریں گے پانی سوک چکا ہے دو سے تین منٹ ان کو دم دیں گے چاولوں کو چیک کریں گے مزے کے تڑکے والے چاول اور آلو گوشت ڈیار ہو چکے ہیں very tasty آلو گوشت ڈالو گوشت اور ترکے والے چاول مشاہ ڈال آپ کو ٹیسٹی بنے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مر بولیگا بیل آئیکن کو برکش کریں تاکہ میری آنے والی تمام لیٹس ویڈیو آپ ترک پہنچتی رہیں ویڈیو کے ساتھ پیزام کر دیجئے اجازت اپنی دعا میں یارت کی ایک اپنی دعا میں ایک نئی رہتی کے ساتھ اللہ حافظ